اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیر الناسی من انفاؤہم لنناس بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ نفع پہنچائے ہر انسان اپنے نفع کی فکر میں رہتا ہے اپنا فائدہ تلاش کرتا ہے اور اسی فکر میں زندگی گزار دیتا ہے وہ چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ کمائے اور زیادہ سے زیادہ آرام حاصل کرے مگر یہ صفت تو جانواروں میں بھی پائی جاتی ہے صحیح معلوم ہے انسان کے ہلانے کے قابل وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے دوسروں کے کام آئے دوسروں کے دکھ درد میں شریک ہو اور انہیں خوش رکھنے کی کوشش کرے اسے خدمت خلق کہتے ہیں اس حدیث میں خدمت خلق کی اہمیت بیان کی گئی ہے اپنی ذات کے لیے کمانا کھانا اور فکر کرنا یہ کوئی قابل تعریف صفت نہیں کیونکہ یہ تو جانواروں میں بھی پائی جاتی ہے جانوار بھی اپنی ضروریات پوری کرنے کی حد الوسع کوشش کرتے ہیں صحیح معلوم ہے انسان اور جانوار میں یہی فرق ہے کہ انسان دوسروں کو نفع پہنچاتا ہے دوسروں کی خدمت کرتا ہے اور دوسروں کے دکھ درد میں شریک رہ کر انہیں خوش رکھنے کی کوشش کرتا ہے خدمت خلق کی اس سے بڑھ کر اور کیا اہمیت ہو سکتی ہے کہ جو آدمی مخلوق خدا کی جتنی خدمت کرے گا اسی قدر اس کی انسانیت کا درجہ بلند ہو جائے گا اور جو سب سے زیادہ فائدہ پہنچائے گا وہ سب سے بہتر ہو جائے گا اگر یہ بات ذہن نشین کر لی جائے تو پھر کوئی مسلمان دوسروں کو عذیت نہیں پہنچائے بلکہ معاشرے کی اصلاح کے لیے ہر طرح کی کوشش کرتا رہے گا اللہ تعالیٰ آسانیہ حاصل اور تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے موسیقی